بسم اللہ الرحمن الرحیم رستو میں زمان گاما پہلوان کے خاندان بھولو فیملی کا یہ خوبصورت جوان انیس سو چھہتر میں چچا اکھی پہلوان کی انوکی سے شکست پر رو پڑا چار سال بعد ہٹھارہ سالہ شید جھارہ پہلوان بھولو فیملی کے وقار کی بحالی کے لیے لال گاؤن پہنے لاہور میں انوکی کے سامنے ناقابل شکست پہاڑ بن کے کھڑا تھا جو مختصر مگر خوبصورت پیریئر کے ساتھ روایتی کشتی کا بادشاہ زبیر اور جھارہ صرف اکتیس سال کے عمر میں داغ مفار کا دے کر سوہنی یادیں چھوڑ گیا جھارہ پہلوان جی جو ہیں وہ ریسلنگ کی دنیا میں بکل پاکستان کے لیے ایک آئیکن ہے نوکی پہلوان کے دل میں پاکستانی کشتی کا عقص آج بھی زندہ ہے وہ جھارہ کے بھتیجے کو جاپان میں تربیت دے رہے ہیں مگر عدم توجہ اور اکثر شاہی کے ہاتھوں دم توڑتی روایتی کشتی اور اس فن کے سلطان پہلوان اکھاروں کی بھربری مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیے اسے اپنے ہاتھوں سے جاتا دیکھ رہے ہیں مختصر زندگی میں جیت کے جھنڈے گارنے والے جھارہ پہلوان کا ذکر فن پہلوانی کی تاریخ میں ہمیشہ سنری حروف میں لکھا جائے گا